اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگئے دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو برکی پیلٹس ہیں ان کو لائے ہوئے تقریباً تین چار مہینے ہو چکے ہیں لیکن گلتی مجھ سے یہ ہوئی کہ یہ میں بچے لے آیا تھا اور مجھے لگا کہ یہ جل تیار ہو جائیں گے لیکن ابھی تک یہ بھیر کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہوئے اس لیے یہاں پر ہمیں کوئی مٹکی وغیرہ نہیں لگائے ہوئی ورنہ اب تک تو اگر یہ بڑے ہوتے تو یہاں پر بچے بھی آ تو یہ ایک تو ان کے لئے جگہ مجھے لگتا ہے سوٹیبل نہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پیارے ہیں اور یہ اس کارنر میں یہاں پر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس طرح والے جتنے کیجز ہیں یہ سارے خالی نہیں ہیں ان کو وہاں پر رکھ نہیں سکتے اور بھر بھی ان کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ جنگلی ہے یہ تیم نہیں ہے ہاتھو نہیں آتی اور جائیں گے اس لیے کافی زیادہ ایکسپنسیو ہے تو میں نے یہ سوچا کہ ہم یہ والے پیرنٹ احسن بھائی کو واپس کر رہتے ہیں اور بزار جائ کہ وہاں پر اگر ہمیں ان کی ریپلیس کو اچھی چیز مل گی تو اس کے اچھے لیے ہم پھر وہ لے آئیں گے ویسے تو بجز میں میرا سب سے فیوریٹ میل اس کارنر میں وہاں پر ہے لیکن یہ والا بھی آج کال میرا فیوریٹ ہوتا جا رہا ہے کافی پیار ہے مارشلنس کا سائز بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور اس کی فی میل ابھی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اس نے فیل حال پھر اسے اندے دے رہی ہیں اس کی یہاں پر بچے سے جو کہ ہم نے سائد میں شفٹ کر دیا تو بھائی میں آ چکا ہوں لف بڑ کی کلونی میں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے نیسٹنگ کر لیا اور انڈے بھی ڈے بھی ہوں گے تو سامنے دو بوکس میں مجھے نیسٹنگ نظر آ رہی ہے اس میں بھی کافی زیادہ نیسٹنگ ہے یہاں پر نیسٹنگ تو ہر جگہ پر ہے اور لف بڑ بھی ہر جگہ پر پہنچ چکے ہیں تو بس ایک دو بوکس کو دیکھ لیتے ہیں اس سے ہمیں ایڈیا ہو جگہ کہ کہ کہاں پر انڈے آئے ہیں یا نہیں آئے چلو بھائی نکل نکلو نا باہر نکلو اس بوکس کے اندر بھی ہے اس بوکس کو ہی اتار لیتے ہیں ابھی نکل نہیں دے یہ دیکھیں ایک نکل گیا اور دوسرا بھی نکل گیا ہاں بھائی کارنر میں گھر بنایا ہوا لیکن انڈے یہاں پر نہیں ہے اس کو موچس لگاتے ہیں اور اس کو اتارتے ہیں اس کے اندر مجھے لگتا ہے ایک دوسرا بھی نکل گیا یہاں پر ماشاءاللہ ایک انڈہ یہ بھی مجھے لگتا ہے پرانا والا ہے یہاں پر پلحال کوئی بھی انڈہ نہیں ہے دوستو کوکٹیل اور لب بڑ کی بریڈنگ کا سیزن تو آف ہو چکے اب دب کا سیزن اور ساتھ میں گرین ڈرنگ نیک کا سیزن سٹارٹ ہو چکے کیونکہ جو ہی بہار کا موسم آتا ہے پھول کھلتے ہیں پتے وغیر آتے ہیں گھاس نکلتے ہیں تو تب ان کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے ویسے تو یہاں اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بوکس میں نے سارا سال لگائے رکھے ہیں سردیوں میں بھی یہ گھر کے اندر جاتے ہیں لیکن آپ اگر جنہوں نے بوکس اتا رہے ہوئے نا وہ تقریباً دس پندرہ دن تک بوکس لگا دے تاکہ ان کے پرندے جانا شروع کر دیں اور تھوڑے سے دنوں تک ہم بھی یہاں پر صفائیہ کر کے بورا وغرہ ڈال لیں گے تو اس کے مجھے تو لگتا ہے کہ اس دفعہ جلد ہی ہمارے گرین ڈنگ نیک بیلڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اور ان کا بھی تقریباً سیم ہی ان کے ساتھ والا سیزن ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی فیمل ابھی سے ہی اندوں پر بیٹھی ہوئی ہے اس لیے اس نے غصے میں ہے تو ایک دفعہ اس کے بوکس میں جا کر ہم دیکھ بھی لیتے ہیں یہ آگیا یہاں پر یہ مجھے کاٹنے کے لیے بہار کا پہلا گفت دوستو ہمیں مل چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے یہاں بھر آنا شروع ہو گئے ہیں اور مزید کی بات یہ کہ ایک دفعہ ہم یہ یہاں سے توڑ کر اس نمال بھی گھر میں کر چکے ہیں پچھلے سال آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر صرف یہ والے ایک پودا تھا اور پورا سیزن ہم نے اس نمال کی ہے اس دفعہ تین تین پودے ہیں ایک دو اور تیسرا انگور کی بیل کے نیچے ہے اور ایک اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے اس دفعہ لگائی نہیں ہے جو پچھلے سال یہی پر ٹماتروں کے بیج یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی گرے تھے نا وہ ہی بیجوں سے یہ نئے پودے آ چکے ہیں تو میرا تو آپ کو یہی مشرع ہے یار کہ ہم پورے گھر میں ٹماتر دوسرے بھی لگائے ہوئے تھے لیکن اگر آپ گھر کے اندر کسی بھی گملے میں صرف یہ والے ٹماتر کی ایک بیل بھی لگا لیں گے نا تو میرے حال میں اگر چار پانچ بندوں کی ایک چھوٹی سی فیملی ہے تو اس کو پورا سیزن باہر سے ٹماتر لانے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ان کے زیادہ قریب نہ جانا یہ کٹیں گے نہیں نہیں یہاں سے دے دو مجھے دو میں بتاتا ہوں کیسے یہ دیکھو یہ آجا لوری بھاگ کے آجاو یہاں پر ہم رکھیں گے نا تو لوری کو دعا کر کھا لے گی لیکن لوری آجا کھا لیں گے آپ ان کو دے دو دو دوستو ابھی میں آ چکا ہوں فام کے اندر اور یہ دیکھیں میل اس طرف گھوم رہا ہے فیمل اس طرف اور یہ میری طرف آ رہا ہے اس کو مجھ لگتا ہے میرے ساتھ دشمنی اور یہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا ابو دیکھیں یہاں پر ہیں اس کے قریب سے گزر گئے ہیں لیکن کسی کو اس نے کچھ نہیں کہا بس اس نے میرے ساتھ ہی پکی دشمنی بنا کے رکھ سے ہوئی ہے اب یہ تھوڑا سا اس طرف چلا جائے تو میں اس کے گھر جاتا ہوں اور آپ کو ایک اور مزے کی چیز دکھاتا ہوں غصے میں آگئے ہیں کیونکہ مہارانی صاحبہ انڈو سے اٹھ کے بائے تشریف کچھ لائے چکے ہیں تھوڑا سا صبر کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا شور کام ہو جائے تب میں اندر جاتا ہوں خطرہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا جا رہا ہے اور یہ میری طرف ہی آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہے بھائی جان مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا ادھر بھی خطرہ ہے اور اس طرف والا خطرہ ہے اچھا فیمل اندر جا رہی ہے فیمل نہیں فیمل تو اس طرف نہیں ہے نہیں نہیں فیمل اندر ہی دوستو ماشاءاللہ ہماری اوشش کی فیمل نے دوسرا انڈا بھی دی دیا ہے یہ رہا پہلے والا انڈا اور یہ رہا دوسرا والا انڈا جو کہ اس نے رات کو دی ہے اس کو بھی ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں یا دونوں کا سائز سیم ہی ہے تقریباً سیم ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے دیکھیں ایسے چھوٹا بڑا لگ رہے ہیں لیکن یہاں پر بلکل یہ سیم سائز ہی ہے ہمیں لگا کہ شاید اس کے انڈے بڑے ہوتے ہیں اس سے زیادہ بڑے نہیں ہونے والے اب یہ تقریباً دس سے پندرہ انڈے دے گی اور انشاءاللہ یہیں پر کڑک ہو جائے گی نہیں کٹنا نہیں کٹنا میرے سے دوستی کر لو اب مجھے جانا ہے پول کے اندر ان دونوں سے جان چھوڑا کر اس طرف اور مجھے دیکھنا ہے کہ ہماری پانی کے اندر خوش ہے یا نہیں خوش یا مجھے کچھ نہیں کہنا مجھے کچھ نہیں کہنا پانی کے اندر تو نہیں جاؤ جاؤ یہاں سے اس وارٹر فال کے لئے ہمارا چھوڑو گینگ کافی زیادہ خوش ہے اور یہ وارٹر فال گرمیوں میں ہمارے بہت زیادہ کام آنے والا ہے کیونکہ ہمارا چھوڑو گینگ اس کے نیچے ہی کھڑے ہو کر نہایا کرے گا تو سارا دن ہمیں یہاں پر اب تینچن نہیں ہے ہماری دکس کی تینچن اب یہاں پر گرمیوں میں ہتم ہو چکی اور بیر سے بھی اب بیر اسطنی تیز اور گرمی شروع ہو چکی ہے کہ ہم دوپ میں دو تین منٹ سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے چھوڑو گینگ کے اندے دیکھتا ہوں یہاں پر کتنے پڑے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچھے زیادہ نو دس گیارہ تو گیارہ اندے تو مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جلدی جلدی چھوڑو گینگ کی کوئی فیمل کڑک ہو کر ان اندوں کی اوپر بیٹھ جائے تاکہ آپ جلدی جلدی نا انڈوں میں سے بچے نکلیں یہ انڈے خراب نہ ہو اور نہ ہی ہمیں انڈے انکیوبیٹر میں رکھنے پڑے ہیں زین ان کو ہٹھاؤ نہ کسی طریقے سے باہر نکلنا ہے کچھ کچھ ایسا کرو اس کو بغاد ہو دیکھیں کیا سے آ رہا ہے دیکھنا دیکھنا بھاگو بھاگو کوئی سٹیک وغیرہ اسی لیے بول رہا ہوں کوئی سٹیک وغیرہ آ جائے نا اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں وہ چلا گیا اس طرف ماشاءاللہ ہماری روش کافی زیادہ صاف ہو چکی ہے چمک دھمک آگئی ہے اس میں ابھی چمک دھمک نہیں آئے گی کیوں اس کے بال دیکھو یہ گرمی بھی زیادہ ہوگی ہے بال تو اس میں کافی زیادہ ہیں مجھے لگتا ہے ابھی اتارنے ہیں کیسے اتاروں کسی کو بلا لینا ابھی تو یہاں پر کوئی نہیں آنے والا مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ بال کون اتارتا ہے خود نہ اتار دیں خود کیسے اتاروں ہے نا مشین ہے میرے پاس لے ہوں مشین خراب ہو جائے گی نہیں یار اتنے سلکی سلکی بال دیکھیں دوستو اتنے سلکی بال ہیں اس کی تو ہمیں ٹینشن ہی نہیں ایسے مشین گھوماتے جائیں گے اور ہین سارے بال کرتے جائیں گے کیا کہتے ہو جا کے لے ہوں لے ہاں ایک تو خوٹھا لاتا ہوں نا ٹرائے کر لیتے ہیں اگر تو کٹھتے ہیں تو خود کٹھ لیتے ہیں اب پھر ہمارے پاس فیلحال اور اپشن دوسرا کوئی نہیں ہے جلدی ہیں جلدی آگیں ہیں دونوں آگیں ہیں یہ تو ہٹ جائے اب میں کیسے جاؤں گا یہ دین پکڑ کے رکھتے ہیں روش کو تو یہ پکڑو جائیں یہ دین پکڑو ہاں چل رہی ہے ابھی ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہاں سے شروع کریں یہاں سے شروع کریں گردن سے روچ کوئی در رہی ہے مارے گی مارے گی ایک منٹ روچ کچھ نہیں کہتے ایک منٹ ایک منٹ یہ آپ کو مارے گی ہٹ جائے ہٹ جائے ہٹ جائے ہٹ جائے یہ تو پلان تو چوپٹ ہو گیا اب کیا کریں گے پھر ایک دفعہ ٹرائے کرتے ہیں روچ ڈر گی ہے نا یہ کیا بات ہو یہ اس سے ڈر گی ہو رہی ہے یہ اس کو پہلی دفع آباز سنائی دی ہے نا اچھا 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 نہیں نہیں کرتے نہیں کرتے غصہ کر گیا اچھا ٹھیک ہے یہ لو یہ لو اللی تم لے لو یہ مجھے دے لیں یہ دیکھو روچ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہالی ہاتھ ہالی ہاتھ یہ روچ ہماری ڈر گی ہے جب یہ ہم سے گنجی نہیں ہو رہی تو یہ پھر کسی سے کیسے کیسے ہو گی وہ کر لیں گے تو تو لاتے مارنے والی ہے بھائی اب ہم اس کو کوئی علاج اور دونڈنا پڑے گا میں کسی سے پتہ کرتا ہوں ہم اس کے بال کیسے اتار سکتے ہیں ورنہ بس مشین کے ساتھ یہ ہماری بات نہیں مانے تو فائللی دوستو ہماری روچ نے ہمارا دل توڑ دی ہے ہمارا تو یہی دل تھا کہ ہم اس کے بالوں کو ایسے کار دیں گے یہ بلکل صاف ستھری ہو جائے گی لیکن جو ہی ہم یہاں پر مشین چلاتے ہیں تو یہ ایک دم سے نہ شور مچا کیا کر رہی ہو نہیں نہیں کرو غصہ کر رہی ہے مشین نے اس کے سامنے نہیں چلانا ہے یہ پھر پتہ ہے نا یہ نراز ہوئی پڑی ہے وہ دور جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اس کارنر میں اپنا مو اتر ہو کیا ہوگا ہے اور اپنی طرح سے یہ نرازگی شو کر رہی ہے جیسے ہی مجھ سے نراز ہے حالانکہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا پھر سا غصہ کر رہی ہے تو ہمارا تو آج کا سارا کا سارا پو گرام جو ہے نا گاڑ گیا نہیں گیا مطلب خراب ہو گیا مزا آئے مزا آئے ہے نا نہیں بچت نہیں ہوئی لگا ہے مجھے یہاں سے نکلنے دو کسے ہاں سے نہیں نہیں یہاں سے نہیں یہاں سے اور ایسے نہیں میں ایدر سے روچ کچھ نہیں کہتا تمہیں پھر لات بھی مارے گی پھر میں ایدر سے نکلتا ہوں یہ پکڑو سا باش یہاں سے کچھ نہیں کہتی یہ دیکھیں ہمارا دنبا کتنی تیزتے سانس لے رہے اور بکرا بھی کتنی تیز تیز سانس لے رہے ہیں یہ بڑے بال ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ ان بالوں کو جیسے نا اب اس کے بال تھوڑے سی دنوں تک اس کے بال اتروا دیں گے گرمی تھوڑی سی تیز ہو جائے اب یہ گرمی کے جیسے دیکھو کیسے یہ سانس لے رہے ہیں اتنی تیز دوستو یہاں پر اب گرمی ہو چکی ہے تو بس ان کے بال کٹوانے اور بس کچھ دنوں تک ان کو ہم گھر کے اندر رکھیں گے شام ان کو یہ باہر نکلا کریں گے دن کو تو اتنی دھوپ ہوگی کہ انسانوں کا نکلنا مشکل ہے تو یہ تو بچارے پھر جنوار ہیں چلو بھائی آرام سے اللی کو نا پتا چلے نکلو 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 باہر بھاگو باہر گمو پھرو ازاد کرو جان دے تو یہاں نکل لے تو ان کو کچھ کچھ نہیں کچھ نہیں کرتے اللی کو اپنے ہر گوشوں کی اتنی ٹینشن ہوتی ہمارے سارے پرندے جانوروں کو باہر نکال دیتا ہے چاہیے سارے مارے بس اس کے خرکوشوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو بند کر دو اب کب تک ان کو کھلا رکھو گے اس کی ٹینشن نہیں ہے ہاں اس کی ٹینشن ہے اس کے نیچے چاہیے ہم آ جائیں ابراہیم آ جائے کوئی چیز آ جائے ٹینشن نہیں ہے چھوٹی سے جانور ہیں وہ اتنے پڑے ان کو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بس اب اس کو بند کر دو اس سے پہلے کہ یہ کسی اوپر حملہ کر دے تو خیرنا دوستو اب ہم موسیق کو بند کرنے والے ہیں کیونکہ کسی بھی وقت نہ کسی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے اگریسیو ہوا ہوئے اب یہ اپنے گھر کے اندر جائے ایک گھنٹہ ہو گئے سے یہاں پر باہر نکلے ہوئے تو آج کے جو لوگ تھا وہ یہیں ٹھیک تھا آج کے لوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھیے گا اپنی دومی یاد اگلے لوگ تک کے لیے مجھے دیجے جازت تپ تک کے لیے اللہ حافظ کھول دو کھول دو کھول دو کھول دو حبیدہ کسی بتا ہی نہیں ہے